بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں فوج آرمی دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سلیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں فوج دیکھنے کی تقریباً دس مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں فوج دیکھنا خواب میں فوج میں بھرتی ہونا خواب میں فوج کو لڑتے ہوئے دیکھنا کسی مریض کا خواب میں اپنے آپ کو فوجی دیکھنا اور خواب میں کسی جگہ پر فوجیوں کو جمع دیکھنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کشس خواب کے اندر فوج دیکھتا ہے سولجرز دیکھتا ہے تو یہ خواب کاروبار میں ترقی ہونے کی علامت ہے اور یہ خواب دیکھنے والا شخص اگر زراد سے وابستہ ہے تو اس میں فائدہ ہونے کی دلیل ہے اگر کشس خواب کے اندر فوجیوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ خواب رزق اور دولت عام ہونے سے تعبیر ہے اگر کشس خواب کے اندر فوج کو مسلح دیکھتا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے اسی طرح یہ خواب صاحب خواب کو راحت ملنے سے بھی تعبیر ہے اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ فوج لڑتے ہوئے ہار گئی ہے یعنی کشس خواب کے اندر فوج کو ہارتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے قہت میں مبتلا ہونے سے تعبیر ہے اگر کشست خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہو گیا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے کسی لمبے سفر پر جانے کی علامت ہے اگر کوئی مریض شخص خواب کے اندر اپنے آپ کو فوجی بنتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ خواب اس مریض کی موت کی علامت ہے اگر کشست خواب کے اندر فوجیوں کو کسی جگہ پر جمع دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حق پرستوں کو فتح حاصل ہوگی اسی طرح خواب کے اندر بعض اوقات فوجیوں کو دیکھنا آرمی کو دیکھنا یہ خوف پر بھی دلالت کرتا ہے اگر کشست خواب کے اندر دیکھتا ہے کسی شہر یا کسی گلی میں یا کسی خاص مقام پر فوج کی آمد ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جگہ پر باران رحمت کا نزول ہوگا یعنی رحمت والی بارش برسے گی اگر کشست خواب کے اندر اپنے آپ کو فوجی لباس میں دیکھتا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے مضبوط ہونے کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ